بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد عدرucc ستاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب جنرل عدرounge پاکستان بیورد آپ لوگ کیسے ہیں میں امیت کا تاؤں با خیریہ سوگے اللہ پاک آپ کو کچھ رکھے شادہ عباد رکھے اور بیورد آپ لوگ کیسے ہیں اللہ پاک آپ کو کچھ رکھے اور اللہ پاک آپ کو شادہ عباد رکھے جو بھی مارے اللہ پاک من کو شفاہ دا فرمائے اور بیورد آج ہمارا ٹوپک ہے بسم اللہ کے فضائر اس کے کاملات اور بسم اللہ پڑھنے والوں کے لئے کیا کہ اللہ پاک لے انعمات اتا فرمائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المصرین جزاللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیورد ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر دروش شریف پر نظرانہ پیش کر دیجئے جزاللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہدار کی بکش ہو گئی ایک گناہدار مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے جواب میں کہا ایک دن میں نے ایک مدرسے کی طرف گزرا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اسے سن کر میرے دل میں اللہ عز و جل کے نام کی شیرنی مٹھاس نے اثر کیا اور اسی وقت میں نے سن کر سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ہم دو چیزوں کو جمع نہ کریں گے اللہ عز و جل کے نام کی لذت اور موت کی تلخی پھر مرنے کے بعد پتا چلا کہ اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا ہے رحمت حق بہا نامی جود رحمت حق بہا نامی جود یعنی اللہ عز و جل کی رحمت بہا قیمت طلب نہیں کرتی بلکہ اللہ عز و جل کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے والدین کی عذابِ قبر سے رہائی شریعت الاسلام میں ہے کہ اگر کہیں زمین پر کوئی ایسا قاغذ پڑا ہو جس میں بسم اللہ رحمان الرحیم لکھی ہو اور کوئی شخص عذاب کی وجہ سے اس قاغذ کو اٹھا لے تو اللہ عز و جل اس شخص کو اپنے دوستوں میں داخل کرے گا اور اس کے ماں باپ کو عذابِ قبر سے نجات دے گا اور اس کو شہیدوں کے زمرے میں قیامت کے دن اٹھائے گا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بدقسمتی سے آج کل عمومن اخبارات و اشترہات وغیرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہوتی ہے اور ہمارے بھائی صرف چند شکوں کی خاطر بڑی لاپروائی سے انہیں ردی میں فروز کر دیتے ہیں گندی نالیوں تک میں اس کو بہانے کے قسمت کے اخبار نظر آتے ہیں کاش آیاتِ مقدسہ کا عذاب ہمیں نصیب ہو جاتا میرے زندہ دل بھائیوں برائے کرم اخبارات کو چند شکوں کی خاطر ردی میں فروز کر دینے کی بجائے سمندر میں تھنڈا کر دیا کریں اور میرے تاجر بھائیوں آپی اللہ عز و جل اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کی خاطر اخبارات بطور پڑیا استعمال کرنے سے گھریس کرتے رہیں اللہ عز و جل آپ کے اس عدب کا آپ کو ضرور صلح عطا فرمائے گا با عدب بانصیب بے عدب بے نصیب بیورد آج ہم نے سیکھا ہے کہ جس قابض پر بسم اللہ شریف پڑی ہو یا اللہ عز و جل کا نام لکھاؤ یا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھاؤ تو اس کو جو ہے عدب کے ساتھ کہیں اوچے مقام پر رد دیا کریں تاکہ ہمارے لئے یہ بکشش کا ذریعہ بن جائے تو ایک گناہ گار کہ بھی اللہ پاک نے بکشش فرما دی تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بسم اللہ کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور اس کا عدب کرنے والا بنائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور دوستو یہ میرا چینل ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ